السلام علیکم ورحمت اللہ to everyone welcome back to my channel i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا vlog میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچن کی کلیننگ سے آج میں کچن کی دیپ کلیننگ کرنے لگی ہوں میں سی بھی میں آفٹر 15 days یا آفٹر 1 month میں دیپ کلیننگ کرتی رہتی ہوں اور جب تک یہ دیپ کلیننگ نہ ہو جائے تو تب تک مجھے بلکل بھی سپون نہیں ملتا بلکہ مجھے نہیں ہر جتنی بھی ہاؤس وائفز ہیں مجھے لگتا سب کبھی یہی حال ہوتا ہوگا تو ابھی میں نے سارے مسالے پلیٹس میں نکالیا اور ان کے باکسز کو میں نے دھولیا اور فریج بھی اتنا گندہ ہوا تھا اوپر سے میں نے ساری میڈیسنز بھی اتار لیا ہے نیچے رکھ لیا ہے شیلف پہ ابھی میں ان کو اچھے ساف کروں گی اور حالانکہ یہ صفائی کی ٹینشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور لیکن یہ ہے کہ جنون ایک ہی دن میں چڑھتا ہے بس آج نا اچانک سے جیسے ہی میں نے بریکفاسٹ بنایا اور میں نے کہا کہ نہیں بس آج تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن جو پلیننگ ہوتی ہے نا وہ میری ایک ہفتے سے ہوتی ہے کہ بس میں نے کچن صاف کرنے ہے اچھا کل کرنے ہے آج کرنے ہے پرسوں کرنے ہے اسہاں کرتے کرتے نا لیکن پھر اچانک سے ہی بس میں پلین کرتی ہوں اور پھر اسی وقت میں نہیں دیکھتی کہ وہ اب دوپہر کا ٹائم ہے رات کا ٹائم ہے جو ہے بس جب میرا دل کر گیا نا جب مجھے لگا کہ اب میں نے صفائی کرنی ہی کرنی ہے تو بس جی میں کچھ بھی نہیں دیکھتی پھر میں لگ جاتی ہوں صفائی میں اچھا یہ ویڈیو میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس جی یہ جلدی سے یہ صاف کر لیا یہ صاف کر لیا لیکن جو یہ کام ہوتے ہیں پھر تو وہ آپ سب ہی میری جتنی بھی سسٹرز ہیں وہ ساری جانتی ہوں گی کہ کلیننگ کتنی مشکل ہے ابھی اتنی گرمی ہو رہی تھی اور گرمی سے بڑا ہی برا حال ہو رہا تھا اور پھر بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کلین کرنے میں ایک تو ٹائم ہی بہت زیادہ لگ جاتا ہے اچھا ویسے یہ ویڈیوز ہوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک قسم کی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے ان ویڈیوز سے بھی مطبع جتنی بھی میری باقی سسٹرز ہیں ان کے میں بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے کافی ان سے مطبع مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کر کہ مجھے کافی آئیڈیاز مل رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جب ہمیں اپنے گھر کی کلیننگ کی اپنے کچن کی کلیننگ اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم سب ہاؤس وائس ایک دوسرے سے سیکھ ہی رہی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں اس طرح سے اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے اچھا تو یہ والی میڈیسن میں ویس کر دوں گی کیونکہ یہ کافی عرصے سے پڑھی ہوئی ہیں اور ویسے بھی ہمیں ایک مہینے کے بعد میڈیسن کو ویسٹ ہی کر دینا چاہیے اگر وہ بوٹلز کھلی ہوئی رکھی ہوئی ہیں ویسے بھی ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں اور آپ بھی چیک کر لیا کریں اگر کافی دنوں کی پرانی پڑھی ہے تو ان کو بھی ویسٹ کر دیا کریں اچھا تو جیسے میں آپ لوگوں سے بھی بات کر رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے بھی نوش کچھن روٹین چینل سے بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ابھی جو میں یہ ولوگز بنا رہی ہوں یا میں کچھ بھی یوٹیوب چینل بنایا تو مجھے بہت زیادہ جو موٹیویشن ملی ہے وہ مجھے ان سے ملی ہے اچھا میں نے ابھی کبھی میں نہیں سوچا تھا کہ میں یوٹیوب پر چینل بناوں گی اس طرح سے کروں گی تو میں دو اڈھائی سال پہلے سے ہی ان کے ولوگز دیکھ رہی تھی اور کافی انجوائے کرتی تھی ولوگز مجھے ان کے ولوگز کافی اچھے لگتے شاید ان کے ولوگز اچھے ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ دوبائی میں رہتی ہیں بیکوز آئی لف دوبائی مجھے دوبائی بہت پسند ہے اور میرا خود ایک ڈریم تھا میں خود چاہتی تھی کہ میں دوبائی میں سیٹل ہوں اور میں دوبائی میں جا کے رہوں تو بس یہ ایک ڈریم ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کریں گے انشاءاللہ تو بس میں بھی میں اس وجہ سے بھی کچھ زیادہ ہی ان کے ولوگز دیکھتی ہوں لیکن ان سے میں نے سیکھا بھی بہت کچھ ہے مطلب کہ وہ کس طرح سے کچن کو کلین کرنا اتنے اچھے اچھے وہ مطلب ریسی بھی اتنے اچھے اچھے شیئر کرتی ہیں اتنے اچھے اچھے ان کے ولوگز ہوتے ہیں ان کا لائف سٹرائل ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے مطلب دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنا سب چیزیں بہت اچھے سے مینج کرتی ہیں تو میں بھی ان سے کافی کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے بس میں بھی آپ سب سسٹر سے یہی کہوں گی کہ بلکل بھی نا امید نہیں ہوا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیت آفرمائے جو بھی میند کر رہی ہیں جتنی بھی میری سسٹرز کچھ جابز والی ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں یا جنہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے کسی کو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے بس اپنا کام اچھا کریں اپنا لائف سٹائل جو بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کریں تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں جب ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اچھی اچھی چیزیں سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دیں گے اور جس طرح سے دیکھیں کہ چلے میں نے جو میں اچھا کام کر رہی ہوں میں اپنا یا اچھا لائف سٹائل یا اپنی اچھی اچھی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو وہاں کی لوگ میں سے کافی کچھ سیکھ رہے ہیں اور ایک میں نہیں بلکہ بہت ساری جتنی بھی ہاؤس وائفز ہیں اور بھی ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں گی تو اسی طرح سے بس ہم سب بہنیں ایک دوسرے سے سیکھتی ہی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور میرا بھی ویڈیو بنانے کا اور چینل بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہمیں اس لئے ہی بناتے ہیں کہ ہم اپنی مطلب فیملی کو سپورٹ کر سکیں ہم کچھ بن سکیں مینز کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم گھر میں اپنے ہزبنڈ کا ساتھ دے سکیں اور گھر میں ہاؤس وائفز کو گھر بیٹھیں بیٹھیں ظاہر ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اگر دیکھا جائے ہاؤس وائفز کے لیے اگر وہ مطلب یہاں پہ اتنی ایکٹیو ہیں مینز کہ وہ چینل بنا سکتی ہیں اور چینل کو چلا سکتی ہیں تو میں کہتی ہوں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے کیونکہ اب دیکھیں جتنی بھی ہاؤس وائفز ہیں مطلب کہ وہ گھر سے بار جوپز کے لیے نہیں جا سکتی ظاہر اسی بات ہے ان کے بچے شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو بالکل بھی ٹائم نہیں مل پاتا جوپز کے لیے میں خود بھی ایک جوپ کرتی تھی میں خود بھی ایک ٹیچر تھی تو بٹ now i have two kids تو میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اب جا سکوں مطلب جوپ کر سکوں تو بہت ہی اچھا بہت زبردست ہے میں کہتی ہوں یہ آپ جتنی بھی میری باقی سسٹرز ہیں وہ ایڈوکیٹڈ ہیں گھر میں ہیں وہ مینز کے جوپ نہیں کر سکتی بچے ہیں گھر میں تو وہ اس طرح سے مطلب کہ اپنا اچھا کانٹینٹ بنائیں اچھی اچھی چیزیں شیئر کریں ایک چینل کو اس طرح سے بنائیں تاکہ لوگ بھی آپ سے انسپائر ہوں آپ سے کچھ سیکھ سکیں اور بس اسی طرح سے آپ بھی مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور میری ہمیشہ فل کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے سے اچھا کانٹینٹ بناؤں تاکہ آپ لوگ میرے ولوگز کو انجوائے کریں آپ لوگوں کو میری ہر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ بھی مجھے سپورٹ کریں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگ میرے ولوگز کو انجوائے کریں گے اور ہم نے اچھی اچھی باتیں بھی کر لیا اور یہ ماشاءاللہ سے میرا کچن بھی کلین ہو گیا صاف سترہ سا ہو گیا اور اب میں 15 ڈیز کے لیے میرے منٹلی طور پر بلکل ریلیکس ہو گئی ہوں اب میں آرام سے پھر 15 ڈیز کے بعد ہی تھوڑی سی ٹینشن ہو گی کہ آپ ڈیپ کلیننگ کرنی ہے چلیں یہ اچھا ہو گیا کہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ میری آپ سب فرنڈ سے آپ سب سسٹر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کے لیے دعا کریں تاکہ میرا چینل گروہ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ میرا چینل مست سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ملوں گی ایک اور نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ